اسلام علیکم میں ہوں زہد علی خان آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو ٹیس سریز ہے تین میچوں کی جو سریز تھی وہ منگل کے روز ختم ہو گئی اور پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں جب سے پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہا ہے ہوم سریز میں یہ پاکستان کی پہلی ایسی بدترین شکست ہے جس میں اسے وائٹ واش ہوا ہے وائٹ واش کرکٹ اور کھیلوں کی دنیا کی ایک اسطلاح ہے جس کا اگر ہم اردو ترجمہ کریں تو یہ کہ جتنے بھی میچ ہوئے ان میں پاکستان کوئی بھی میچ نہیں جیس سکا یہ سریز جو تھی یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوئی میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہایا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو پلیئر کلٹ ہے اس نے پاکستانی ٹیم کو بہت نقصان پہنچایا ہے جس طرح ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اداروں کا ایک کلٹ ہے اور وہ اتنا منظم کلٹ ہے کہ اس نے پاکستان کی نظام کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اسی طریقے سے پاکستان میں کھیلوں کا نظام بھی جو ہے کلٹ کے ہاتھوں میں ہے کلٹ بن چکا ہے پاکستان کے یعنی جس طریقے سے آپ کے ہاں کچھ لوگوں کو ایسا مہان بنا کر پیش کیا گیا تھا کہ جو نمک کا بودھ جو ہے وہ اب پھگل رہا ہے اور لوگ آنکہ پھاڑے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اسی طریقے سے کرکٹ کے اندر بھی بہت سے کھلاریوں کو جو اس کے بسات نہیں تھی ان کی حیثت نہیں تھی ان کو بہت بڑا پلئر بنا کر پیش کیا گیا وہ خودگرس کھلاری جو صرف اپنے سٹیٹسٹکس کے لیے کھیلتے ہیں انہیں کہا گیا کہ یہ تو ریکارڈ ساس کھلاری ہیں یہ تو بڑے کھلاری ہیں اور ان میں ہمارے اس وقت کے قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان جو ہیں تیسٹ میچ کے بھی کپتان ہیں وہ بابرازم ہیں اس وائٹ واش کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کھلاڑی ان کی ٹیم میں اب جگہ نہیں بنتی اس سوچ کے ساتھ ٹیم میں جگہ نہیں بنتی جس وکٹ پر یہ جو میچ ختم ہوا ہے آپ دیکھئے کہ پاکستان جب دوسری نیچ کھیل رہا تھا تو ان سے بیٹنگ نہیں ہو رہی تھی تیسرے دن کا کھیل جب جاری تھا اور انگلنڈ نے اسی وقت پر شام کے آخری آٹھ دس اوورز باقی ہوں گے جب اس نے ون سکسٹی سیون رنز کے ٹارگٹ کو چیز کرنا شروع کیا تو اس نے ستاسی رنز بنا لیے یعنی اس نے ٹی ٹونٹی بنا کر جو ہے نا آخری آٹھ دس اوورز کھیلے آٹھ دس کے ایوریس سے جو ہے وہ اسکور کو لے کر گیا اس کی کوشش تھی کہ وہ ون سکسٹی ون کا ٹارگٹ جو ہے وہ تیسرے دن ہی مکمل کر لے یہ ایسا ہو نہیں سکا کہ بیڈ لائٹ کی وجہ سے کھیل جو ہے وہ ختم ہو گیا اور آورز بھی مکمل ہو گئے لیکن انہوں نے اگلے دن جو ہے ابتدا کے اندر ہی دو وکٹوں کے نقصان پر لنز سے پہلے ہی یہ کھیل ختم کر دیا یہ وہی وکٹ ہے جس پر پاکستان سے رنز نہیں ہوئے یہ وہی وکٹ ہے کہ جس کے اوپر پاکستان کے فاس بالر جو ہیں وہ ناکام رہے وکٹ لینے میں اور انگلینڈ کے فاس بالر جو ہیں وہ کامیاب رہے گو انگلینڈ کی طرف سے بھی جو ہے ریحان احمد نے مجموعی طور پر سات وکٹ لینے ہیں لیکن ان کے جو فاس بالر تھے انہوں نے بہترین گیند بازی کا مظہرہ کیا پاکستان یہ سیریز ہار گیا اور کوئی رد ایمل جو ہے نا وہ ابھی شامنے نہیں آیا سرکار کی طور پر ہمارے کرکٹ بورڈ کے چیرمن جو ہیں رمیز حسن راجہ میں نے بہت کوشش کی کہ ان کا کوئی بیان مجھے کسی میڈیا پر یا کسی پرنٹ میڈیا میں پڑھنے کو ملے یا سننے کو ملے لیکن ابھی تک میری نظر سے ایسا کوئی بیان گزرا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آیا ہو اور میں اسے دیکھنا سکا ہوں لیکن میں جانا چاہتا ہوں کہ چیرمن بورڈ اور کرکٹنگ کے کپتان جو ہیں وہ اب اس شکست کے بارے میں اس بدترین شکست کے بارے میں اس وائٹ واش نہیں بلکہ بلہشک واش کے بارے میں کیا توجی پیش کریں گے جو بھی توجی پیش کریں گے وہ لنگڑی بتق کی طرح ہی ہوگی اسے قبول نہیں کیا جا سکتا ٹیم میں تبدیلیاں نا گزیر ہیں میں جب سے کرکٹ پر ویڈیوز بنا رہا ہوں ویلوگ کر رہا ہوں میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کیونکہ بابا رازم نہ تو اوپنر کی پوزیشن پر کھیلنے کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی کپتانی کے لیے اور جس جو ہمارے ہاں شان مسوط جیسا پلئیر جو ہے جو بنیادی طور پر اوپنر ہے اسے مجبور کیا گیا کہ وہ چوتھے نمبر یا چھتے نمبر کی بیٹنگ کے لیے راضی ہو تو اسے ٹیم میں لیا جائے گا مجبوراً اس نے یہ قبول کیا اور وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کیپ کے اندر جو ہے چوتھے پانچھے چھٹی پوزیشن پر آ کر کھلتے رہے لیکن ٹیسٹ میچ کے اندر اب آخری ٹیسٹ میچ کے اندر انہیں اچانک جو ہے پھر اوپن کرا دیا گیا یہ جو اس طرح کے بچکانہ قسم کے فیصلے ہوتے ہیں یہ اس ٹیم کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہوئے ہیں پاکستان کو ایک میچور ایک سمجدار ایک کریکٹنگ مائنڈ رکھنے والا ہے صاف سترے کردار کے حامل کھیلاری کی ضرورت ہے جو اس ٹیم کی قیادت کرے جس میں جذبہ ہو جو فاری فیصلہ کر سکے جو دلیر ہو اور میدان میں جو ہے نتائج کی پرواہ کیے بغیر میچ کو جیتنے کے لیے آخری حد تک جائے مذہبت کھیلی یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر آئے کہ آپ جیتنے کے لیے کھیل رہے ہیں آپ میں جذبہ ہے آپ میں جوش ہے اور آپ اپنے ملک کا پرچم بلند کرنا چاہتے ہیں یہ تین ٹیسٹ میچوں کے اندر پاکستانی ٹیم اور بابا رازم کا جو رویہ تھا وہ اس قدر مایوس کن تھا اس قدر منفی تھا اس قدر جو ہے کمزور تھا کہ اس پر ماں سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کوئی ایسا میچ نہیں ٹیسٹ میچ اس کے اندر تینوں میں سے کہ جس میں پاکستانی ٹیم جو ہے وہ لگی ہو کہ وہ میچ جیتنے کے قریب تھی اور اس کی قسمت میں جیتنا نہیں تھا اس سے پہلا دوسرے ٹیسٹ میں دو دن کے اندر پاکستان کو دو سوا دو سو رنس کرنے تھے پورے دو دن کا کھیل باقی تھا ساتھ وکٹیں باقی تھی اور پاکستان کی بیٹنگ جو ہے وہ دو دن میچ جیتنا تو کجا دو دن نہیں گزار سکی تھی اور ہم وہ میچ ہار گئے تھے جہاں یہ مایار ہوگا کہ آپ نہ وکٹ پر اسٹرے کر سکتے ہیں نہ آپ رنس چیز کر سکتے ہیں اس ٹیم کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کے علاوہ آپ کے پاس چارہ کیا ہے آپ کی جو بینچ پر بیٹھے ہوئے منٹورز ہیں آپ کے کوچز ہیں آپ کے اسسسٹنٹ کوچز ہیں اور یہ جو سفید ہاتھی آپ نے سب پالے ہوئے ہیں اور کھلانی جو ہیں ان کا کلٹ بن جاتا ہے وہ تبدیلی قبول نہیں کرتے کپتان اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ کھلانی اپنی مرضے سے لیتا ہے تو اگر اسی طریقے سے ہونا ہے تو نتائج بھی اسی طریقے کے آئیں گے تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی بنیادی طور پر اب تبدیلی کی اشد ضرورت ہے یہ نیچے سے اوپر تک تمام لوگ جو ہیں انہیں تبدیل کیا جائے اور اس کے آپ جو نئے لوگ لے کر آئیں ان کو چھاند پھٹک کر لائیں جو واقعی کرکٹ سے پیار کرتے ہیں اور جو کرکٹ کے فروغ کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور جن کے اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ نہ ہو ایسے لوگوں کی پاکستان کو ضرورت ہے ورنہ کرکٹ کا کھیل جو ہے رفتہ رفتہ حاقی کی طرح تباہ ہو جائے گا تباہ تو ہو چکا ہے بس اب مزید تیزی سے زوال کی طرف جائے گا اپنی غلطیوں پر غور کرنا ان کی اصلاح کرنا اور ان غلطیوں کی روشنی میں بہتر فیصلہ کرنا جو ہے وہ ایک سمجھدار ٹیم کا کام ہوتا ہے سمجھدار منیجمنٹ کا کام ہوتا ہے غلطیاں ہمیں اپنی اصلاح کا موقع دیتی ہیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنی مازی کی کوتائیوں اور غلطیوں کی اصلاح کرنی ہوتی ہے لیکن ہم اپنی غلطیوں سے کی اصلاح کرنے کی بجائے ہم انہیں غلطی ہی نہیں مانتے ہم تعویلیں کرتے ہیں اور میں آج آپ کو ایک بات بڑی دو ٹوک انداز میں یہ بتا دوں کہ جو بھی شخص ہر معاملے کی تعویل کرتا ہو آپ یقین کر لیجئے کہ یہ غلط آدمی ہے تعویل کسی ایک چھوٹی موٹی بات کی ہو سکتی ہے کہ میں ایک اینکز میں کھیلنے کے لیے گیا میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکا مجھ سے سکور نہیں ہوا تو میں آ کر میری تعویل یہ بنتی ہے کہ بھئی وکٹ مجھے سمجھ نہیں آئی اور جو ہے میں ایڈجسٹ نہیں تھا تو مجھ سے سکور نہیں ہوا مجھا ہے اس کے کہ میں آ کر یہ کہوں کہ وکٹ خراب تھی اور جناب یوں تھا اور یوں تھا لیکن میرے اندر کوئی کمی نہیں تھی تو یہ تعویلیں جو ہیں یہ خلط لوگ کرتے ہیں غیر ذمہ دار لوگ کرتے ہیں اور پاکستان کی اندر ہر شعبے میں صرف کرکٹ نہیں ہر شعبے میں تعویل جو ہے دینا معمول بن چکا ہے کوئی جواب نہیں دیتا اپنی ذمہ داری کا کوئی جواب نہیں دیتا وہ اس بات کو یعنی انہیں یہ آنساریبل ہیں ٹو دا پیپل آف دا پاکستان پاکستان کے وسائل سے یہ کرکٹ کھیلتے ہیں پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی یہ جو ہے اپنے اللہوں پر اڑاتے ہیں لیکن پاکستان کی عوام ہی کو یہ جواب نہیں دیتے یہ جواب دہی کا سلسلہ جو ہے یہ شروع ہونا چاہیے تبدیلی اگر آپ نہیں کریں گے آپ اصلاح نہیں کریں گے آپ اپنے غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں آپ آئندہ کی منصوبہ بندی جو ہے وہ بہت سمجھداری سے نہیں کریں گے تو آپ کے نتائج بھی کبھی نہیں بدلیں گے یہ بہت ضروری ہے کیا پاکستان کی ٹیم کی اقیادت بھی بدلنی ہے پاکستان کی ٹیم کے ٹاپ آرڈر کو بھی گھر بھیجنا ہے یہ اگر آپ نے پاکستان کے کرکٹ ٹیم کو محفوظ رکھنا ہے پاکستان کی کرکٹ کی عزت کو بچا کر رکھنا ہے تو ایسے سیلفش کھلاریوں سے نجات حاصل کرنا ہوگی اچھے کھلاریوں کو ڈھوننا آپ کی ذمہ داری ہے انہیں ڈھونیے انہیں سامنے لائیے ان سے ایک نئی ٹیم کھڑی کیجئے اگر وہ پہلی سیریز دوسری سیریز تیسری سیریز میں نتائج نہیں بھی دیتے تو کوئی بات نہیں ہے ان کو کھیلیں دیجئے انہیں تجربہ کھلائیے لیکن ان کا کلٹ بننے سے روکیے کھلاری کو یہ پتا ہو کہ اگر میں کارکرتگی نہیں دوں گا تو میں ٹیم میں نہیں رہوں گا یہ بابا رادم کی طرح نہیں کہ میں اسی کو کھلاؤں گا ہار ہوں یا جیتوں میں نے آپ کی بات نہیں ماننی یہ پلئئر نہیں چاہیے پاکستانی ٹیم کو اور مجھے امید ہے کہ رمیز راجہ اب زیادہ ہر سب پی سی بی میں نہیں رہ سکیں گے لیکن جب تک وہ ہیں وہ اپنی اس غلطی کو تسلیم کریں اپنی کمزوریوں کو تسلیم کریں اور نئی ٹیم تشکیل دینے کی طرف توجہ دیں وَمَعَ عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ